عوض باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئسٹن نمبر تھری کبھی اپریسیشن آب دا پوئیم کے نام سے پوچھا جائیں گا اس سے پہلے کے ویڈیو میں بھی ہم اس کو سمجھ چکے ہیں اس میں ایک پوائنٹ ہے جو ہم سمجھیں گے کوشش کریں گے اپریسیشن آب دا پوئیم یعنی کیا اپریسیشن آب دا پوئیم کا مطلب ہوتا ہے داد ہوتا حسین قدردانی یا لطف اٹھانا یعنی جو نظم ہم پڑھتے ہیں اس سے ہم نے کیا لطف اٹھائے ہمیں کیا مزا آیا اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا تو وہ اس کو ہم پورا ڈیٹیل میں اس کو بیان کریں اسے اپریسیشن آب دا پوئیم کہتے ہیں اس میں چند پوائنٹ تھے ہم اس سے پہلے کے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں اس میں ایک پوائنٹ جو ہے رائم اسکیم ہم اسے کس طرح سے آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں یعنی اس نظم شاہر نے کونسی رائم اسکیم کا استعمال کیا ہے ہم اسے کس طرح سے لکھیں گے ہم اس کو سمجھیں گے کوشش کرتے ہیں رائم اسکیم یعنی ہم کافیہ الفاظ ہم کافیہ الفاظ یعنی کیا نظم کی ہر سطر کے آخر میں یہ الفاظ آتے ہیں ان کی آواز میں یقصانیت ہوتی ہے اسے اے اے بی بی سی سی جیسی ترکیب کا استعمال کر کے لکھا جاتا ہے اب ہم ایک نظم ہیں اس کو سمجھتے ہیں اور اس میں رائم اسکیم کو استعمال کی گئے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایچ ڈے برنگس نیو بگیننگس ڈیسیزنس آئی موسٹ میک آئی ایم دا اونلی ونٹو چوز اب یہ ایک نظم کی ہم نے فرسٹ اسٹنزہ لیا ہے اس میں رائم اسکیم کا کونسی رائم اسکیم کا پوئٹ نے یوز کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں اس کو سمجھنے کیلئے ہمیں سب سے پہلے رائم ورڈ سمجھنا ضروری ہے اس نظم کے لئے رائم ورڈ سب سے لاسٹ کے جو ورڈ رائم ورڈ سکلاتے بگیننگس ایک ورڈ یہ ہے دوسرا ہے میک تیسرا ورڈ ہے چوز اور چوتھا ورڈ ہے اب اس میں ملتی جھلتی آواز جو بگیننگس سے ملتی جھلتی آواز تو باقی کے تین لائن میں نہیں ہے دوسری لائن میں جو لاسٹ ورڈ ہے وہ میک اس سے ملتا جھلتا ورڈ ہے ان کا ایک پیرس بنتا ہے بچی جو لائن ہے اب اس میں تو کوئی ورڈ بچا نہیں ہے اب بگیننگس جو ورڈ ہے ہم اسے دے دیں گے اسے جو لکھنے کی ترقی اس کو اے سے سٹارٹ کرتے ہیں اسے ہم اے لکھیں گے اب بگیننگس اگر ملتا کوئی ورڈ ہوتا تو ہم اسے بھی اے لکھتے تھے لیکن نہیں ہے اس کے بعد میں دوسرا جو ورڈ سے ہوا ہے میک ہم اس سے لکھیں گے بی اس سے ملتا جھلتا جو ورڈ ہے اس سے جو ساؤنڈ جو ہے جو رائن میں ورڈ سے ہوا ہے اسے بھی ہمیں بی لکھنا ہوگا اب بچا جو تیسرا جو ورڈ ہے وہ ہے چوتھا جو لائن ہے اس میں بچا چوتھا ہم اس سے لکھیں گے اس طرح اس نظم کے اندر جو رائن میں اسکیم تو استعمال کی گئی ہے ہم اسے اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اے بی سی بی چلیے ایک نظم کا ہر ہم سمجھیں گے کوشش کرتے ہیں آپ اور کا نظم کا اندر اے بید ăn برہار اعتباد تجو whoever لطني شہ تری سے لانہ ایک کرن específic رہ خول بت رو پڑک بصی نیو ویچ اب اس نظم کے اندر رائمنگ ورڈز جو استعمال کیے گئے ہیں وہ ہے پہلے والا جو پیرس بنتا ہے اس سے لیم لیم سے جو ورڈ ہے وہ ہے ہم یعنی یہ پہلا پیرس بن گیا ہے دوسرا پیرس بنتا ہے برادر آنادر برادر آنڈ آنادر تیسرا پیرس جو بنتا ہے وہ ہے کین اور ٹوین اور لاس کا پیرس بنتا ہے پیچ اور ویچ اب اس نظم کے اندر رائمنگ اسکیم کونسی استعمال کی گئی ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں پہلا ورڈ ہے لیم لیم سے جو پیرس بنتا ہوا ہے ہم تو لیم کو بھی ہم اے لکھیں گے اور ہم کو بھی ہمیں اے لکھنا ہوں گا اس کے بعد کی جو لائن ہے برادر کو ہم لکھیں گے بی اور اس سے جو پیرس بنا ہے وہ ہے آنادر ہم آنادر کو بھی بی لکھیں گے اس کے بعد میں نیسٹ لائن ہے اس میں ہے کن کن سے جو پیرس بنتا ہے وہ ہے ٹوین تو ہم اسے لکھیں گے سی اور ٹوین کو بھی ہمیں سی لکھنا ہوں گا اس کے بعد میں جو لائن بچتی ہے اس کا جو پیرس بنتا ہے پیچ اور ویچ اب ہم سی تک لکھ چکے ہیں اسے ہم دیں گے ڈی اور ویچ کو بھی ہمیں ڈی ہی لکھنا ہوں گا اب اس میں رائن اسکیم جو بنتی ہے وہ دیکھیں ہم اسے کس طرح سے لکھیں گے رائن اسکیم ہم اسے لکھیں گے اے بی اے بی اس طرح سے ہم اسے لکھ سکتے ہیں آئیے مزید ہم سمجھنے کوشش کرتے ہیں ون مون ون مون گیو می مون لائٹ باسکیٹ فل اور ٹو باسکیٹ فل ویچ سیڈس آف مون لائٹ یہ ایک نظب کا فرسٹ اسٹینزہ ہے اس کے بعد میں ایک نظب ہے اس میں کچھ لائن ہے اس میں کا ایک اسٹینزہ ہے if you avoid to feel patience and their turbulent emotions those which makes your eyes glisten and your heart beast fast you start dying slowly پہلے والا جو اسٹینزہ ہے او مون گیو می مون لائٹ باسکیٹ فل اور ٹو باسکیٹ فل ویچ سیڈس آف مون لائٹ مون مون سے ملتا جھلتا یعنی مون سے جو ساونڈ جو نکل دیا مون جیسی اس پہ کوئی بنی ہے دوسرا ورڈ ہے مون لائٹ مون لائٹ مون لائٹ ہے اس سے ملتا جھلتا کوئی سیم ورڈ ہے لیکن نہیں ہے پھول نہیں ہے یعنی اس نظب کے اندر رائمنگ اسکیم کا استعمال نہیں کیا رہا ہے نیسٹ جو پویمز ہے اس میں پیشن اور ایموشنز یہ بھی نہیں ہے گلسٹن فاسٹ سلولی یعنی اس میں ہم کافیہ جو الفاظ ہوتے ہیں سیم ساؤن والے جو ورڈ ہوتے ہیں ان دونوں بھی نظب کے اندر یوس نہیں کی گئے یعنی اس اسٹینزہ بھی نہیں کی گئے اسی لئے ہم اسے فری ورڈ کہہ سکتے ہیں اب اس کا انسر ہمیں اس پائن پہ کسی لکن ہوں گا تم اس میں لکھ سکتے ہیں کہ in اس پائن the poet does not have use does not use the رہنس کیم there is no رہنس کیم in these poems the poem do not confirm the two-derection سنتزہ division the length of the poem lines are also irregular so these poems are very worse ہم اس کا انسر اس طرح سے لکھ سکتے ہیں this poem this poem امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھنا چکا ہوں گا